موسیقی 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 بسر گاڑوں کندائیوں تاہن جو گاڑوں بسر بھی براؤن تھیل پیکٹک میں ملندو اور ملکہ فوڈ جو تاہاں وٹی سا گوتا کافی سا رینجی رینج مارکٹ میں بے لے پلا ہے اج جاساں چھائیو پیا چڑنجی چاٹ با کی سمجھی چڑنجی چاٹ ہے ہندہ سے ہکر چھائیو پیا آلو چنا چاٹ یعنی آلو آئی چڑنجی چاٹ ہے ہکر چھائیو پیا کارے چڑنجی چاٹ جے کو فرائے مسالے سا گٹھا ہندی بھئی ڈیفرنٹ کے سمجھی چاٹ ہیں ان کے ٹرائے کا جو ریپیٹ جو ٹائم آنا تاہی موکر خبر نہ ہے جڈے ریپیٹ جو ٹائم خبر پہنے مونجے خرمے سوگوش ریپیٹ نہ پیو ہلے تاہ پاکی کال کرے ساگو تاہی سکرن نمبر ہلے پیو آج کی جم ریسپی بنانے ہیں تلو کوکنگ آئل تلو بناسپتی بہترین برینڈ ہے بہت ہی خزائے سے بھرپوس میں کھانے بنتے وائٹامین اے ڈی اور ای سے بھرپور ہے لوگ کالسٹرول ہے ریفائنڈ آئل ہے اور بہت اچھے طریقے پر اس پراؤسس سے گزر کے آتا ہے تو اس کے جو بناسپتی گھی ہے خاص کر ہم جب پراتے بناتے ہیں میٹھے بناتے تو اب ہمیں اس میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تلو بناسپتی تلو کوکنگ آئل یوز کریں روح افزا تمام بہترینڈ ڈرنک ہے اور ایک سو دس سال سے یہ اویلیبل ہے مارکٹ میں پاکستان میں اور اس کے علاوہ پینتیس ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے ایک گلاس میں چار سے پانچ ٹیبلو سپون آپ یوز کریں گی ایک بوٹل سے پینتیس گلاس بنتے ہیں ٹھیک ہے ایک بوٹل سے پینتیس گلاس بنتے ہیں اور اگر جگ کے حساب سے آپ بنائیں گی تو نو سے دس جگ ایک بوٹل سے آپ بنا سکتے ہیں کم از کم نو جگ ٹھیک ہے اینکس ہمارے ساتھ ہے اینکس میں جوسر بلینڈر چوپر ہینڈ بیٹر ہینڈ مکسر مائکروفیو اور انگی سب چیزیں اویلیبل ہیں ملکہ فوڈ بیتن پرڈکٹ ہے مارکٹ میں مل رہی ہے ملکہ فوڈ کے ٹومیٹو کیچپ ہے چلی گارلک سوسے جنجر گارلک پیسٹ یعنی ادرک لیسن کا پیسٹ ہے پنک سالٹ ہے ملکہ کے جو چپلی کباب بمبئی بریانی دہلی نیہاری اس کے علاوہ بھی کافی وسیریں جائیں خاص کر کڑھائی گوشت ہے بھنا گوشت ہے اور اس کے علاوہ حلیم کے مسالے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ سوئیہ ہیں خاص کر جب عید آ رہی ہوتی ہے عید میں ہم سوئیہ بناتے ہیں اور کھیر بناتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ملکہ فوڈ کی ملے گی براؤن پیاس آنین براؤن جو ہم لے کے آتے ہیں مارکٹ سے ملکہ فوڈ کا یہ بھی مارکٹ میں اویلیبل ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں دو قسم کی چاٹ آلو چنہ چاٹ مسالے کے ساتھ سپائسی زبردست قسم کی اور ساتھ ہی ہم بنا رہے ہیں کالے چنوں کی چاٹ جو فرائے کر کے بنائیں گے دونوں ریسپیز برکل ڈیفرنٹ ہیں ڈرائے ہوں گے کالے چنیں جو ہوں گے ڈرائے بنیں گے خوشک مسالے والے اور وہ جو بنیں گے وہ دہی اور املی کے مکسچر کے ساتھ بنیں گے دونوں ریسپیز اچھا ریپیٹ کا آگے ہے ٹائم کل صوبہ نو بجے کے بجائے اب گیارہ بجے ریپیٹ چلے گا ٹھیک ہے صوبہ نو بجے کے بجائے اب گیارہ بجے ریپیٹ چلے گا کوئی ریسپی میں سو رہی ہو تو آپ صوبہ اگر لائٹ کا ایش ہوئے تو صوبہ گیارہ بجے دیکھ سکتے ہیں سکرین پر نمبر چلے کوئی بھی فرمائش کرنی ہو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں سبو جو یارے وگے ریپیٹ ہلندو ٹھیک ہے ٹائم اچھی ہو ہے سبو جو یارے وگے ریپیٹ آہے روزانو ایمہ روزانو تانسہ گر لائیو ہے ہاں پورا ٹی اڈی ٹرے کا چار بجے تھے ٹھیک ہے ہانے ریسپی چھائے سٹارٹ کندہ سی سبنی کا پریہ سٹارٹ ہندہ سی فرائے چڑنجی چاٹ فرائے چڑنجی چاٹ بنائیں گے پہلے کال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کہتے ہیں میوش رمضان مبارک ہو آپ کو خیر مبارک کونسی چاٹ آلو چنہ چاٹ بنا رہا ہوں اور کالے فرائے چنی کی چاٹ بنا رہا ہوں ابھی اس کے علاوہ پانچے قسم کی اور بھی چاٹ سے وہ بھی دیکھتے رہے گا ٹھیک ہے جی بلکل کیجئے کیا چیز بریڈ پاکٹ بریڈ پاکٹ پاکٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بنا دوں گا چیز اور چیز کی فلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نوٹ کر لے تو انشاءاللہ چلد بنا دوں گا ٹھیک ہے Michigan اور جی بے چیز ہٹی جائے کہ جوم سال ہے کیا کہیں گے چیز چیز کی چیز کی بلکل بلکل لدھم کھائیں ککچیز بیجر ملٹ ہو جائے گا تو ابھی سے چپکنش ہو جائے گا کش کر کے ڈالیں گی تھنڈا بلکل روم ٹیمپریچر پر کر کے پھر ڈال کے پھر فلنگ کیجئے گا ٹھیک ہے کالے چنیں یہاں پہ ہیں ایک پاؤ اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ دو کپ کے حساب سے لے لیں تین کپ کے حساب سے لے لیں ایک پاؤ یہ چار سے پانچ کپ بنیں گے ایک فیملی پوری کھاتی ہے ایک بال بنے گا ٹھیک ہے اس کو پوری رات آپ نے بھگونا ہے بھگونے کے لیے آپ نے اس میں سوڈا ڈال دینا ہے تقریبا سب سے بہتر ہے اگر چھولو کہ استعمال ہفتے میں ایک دو دفع آپ کر رہے ہیں تو فریج میں آپ ایک کلو چنیں پہلے بوائل کریں پوری رات بھگو دیں ہاف ٹی سپون سوڈا ڈال کے پھر اس کو بوائل کر دیں صبح بوائل کر کے پانی خوش کر دیں پانی پھیکنا نہیں ہے پانی اس کا خوش کر دیں اتنا پانی ڈالنے کے چنہ بھی گل جائے اور پانی پھیکنا بھی نہ پڑے اس کے بعد تھنڈا کریں دودھ والے کے پاس شاپرز ملتے وہ لے لیں یا وائٹ کلیر شاپرز ہو آپ کے پاس یا باکسز ہو چھوٹے بھر کے جتنے پورشن آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے اتنا اپنے لینا ہے پورشن اور اس کو پھر آپ نے فریز کر دینا ہے جب آپ نے یوز کرنے چھوڑے نکالنے تو ان کو آپ ایک گھنٹہ پہلے نکال کے رکھیں ڈی فروز ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیں اگر فروزن ہو رہے ہیں بلکل تو ہلکا سا پانی لگا لیں زیادہ بھگو کے نہ رکھیں تاکہ اس کا ٹیسٹ نہ نکل جائے بس ایسی چھوڑ دیں ایسے بھی نرم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ چارٹ یوز کریں روز ہوز کرنے سے بہتر ہے آپ یہ پریپیشن کر کے پہلے رگ دیں ہفتے ہفتے دست دین 15 دین ایک ایک کلو بھی دو دو کلو گر بڑا ہے تو دو کلو بھی کر سکتے ہیں زیادہ اس ایسیج میں ٹھیک ہے اگر چھنا وادی کی استعمال میں انتاانت فریزر وڈو آیا یا فریج پہیشن پیری کر رکھنے کے پیشن پیری کریں کیوں کار آئین کھر کھڑا کھڑا ہے کارا آئین کھڑا ہے خیلی پیشن پیسای نہیں سوڈا ہے کھڑا ہے مٹی صور دفتی چھوڑا ہے پانی خوشک نہ کریں کوڑا ہے جم عمیدی پانی پھٹیوں پانی خوشک کریں پانی پھٹا ہے جدے استعمال کریں پانی پیری کر دی بھار رکھو جن ٹھانے کی پیشن پیری کریں کے طرح کے وائل کرنا بھی دا اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم السلام اللہ اللہ السلام علیکم اللہ علیکم السلام کونوں کان سے بات کر رہے ہیں جی تندو محمد خان سے کونسی کچوری کونسی کچوری چکن کچوری چکن کچوری ٹھیک ہے بیٹا تھوڑا ویٹ کیجئے گا ایک ہفتے کے اندر بنا دوں گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اچھا یہاں پہ چھولے ہم نے لیلی ہے بوائل ٹھیک ہے اب ہم اس کے لئے جو مسالہ بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے کڑی پتہ کڑی پتہ سے فلیور بہت اچھا ہے کڑی پتہ نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی بن جائے گا کڑی پتہو الہائی سٹھو زائکو ڈندو ہے کڑی پتہو نتھو ملے تو انجھے بغیر بھی ٹھائی بھی دا ہتے ارسان کھڑندہ سے ہکر کڑھائی ٹھیک ہے ایک کڑھائی لیتے ہیں یا فرائنگ پین میں بھی بنا سکتے ہیں تو کڑھائی میں ہم یہاں پہ کیا ڈالیں گے تلو ککنگ آئل ٹھیک ہے کتنا ڈالیں گے چھے کھانے کے چمچ 6 ٹیبل سپون تلو ککنگ آئل چھے سے سات ٹیبل سپون تلو ککنگ آئل ڈال دیا تلو ککنگ آئل ڈال کے آئل کو گرم کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے کڑی پتے اچھا کڑی پتے پھر بتا دوں اگر نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی بن جائے گا آپ صرف زیدے کا بھگار دے دیں میں یہاں پہ کڑی پتہ ڈال رہا ہوں تو کڑی پتے دس سے بارہ عدد آپ نے ڈال دینے پتے لے کے رکھ دیں فریج میں خراب نہیں ہوتے ٹیشو پیپر میں لپیٹ کے رکھیں تو ایک مہینہ بھی فریش رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر دور ہیں آپ کے پاس نہیں ملتے منگوانے پڑتے ہیں تو پھر آپ اس کو منگوا کے دھو کے دھونے کے بعد پھیلا دیں پوری رات چھوڑ دیں خوشک ہو جائیں گے دھوپ میں رکھ دیں خوشک ہو جائیں گے تو اس کے بعد شاپر میں بھر کے رکھ دیں جسے پدینہ کو سکھایا جاتا سوکھا ہوا کڑی پتہ بھی بہت اچھا فلیور دیتا ہے بھگار میں چھ مہینے سال تک بھی خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے کڑی پتہ اگر تانکے رتھو ملے سکھر میں یا کراچی اچڑوانڈ سے دو دہر روپے جی کٹی بنچ بلندی ہے بٹے بنچ بٹھی بٹھی ہلیا وانو ان کے دھوین دو دھوینڈ کھا پہ ان کے خوشک کرے صفہ سکھائے چھجو جلے بٹے دیں ہی سکھان دا صفہ سکھانگا پوستفہ یا پنسکھی وانن دبے میں بھری رکھی چھڑو وہ جلے بھی استعمال کردھو ان کا خوشبو ڈا بھی زائکو ڈا دو ستھوینڈوار کڑی پتہ یہاں پہ جب کڑکڑانے لگے گا ہم ڈال دیں گے اس میں بھر کے ایک چائے کا چمچ صفے زیرہ ایک چائے کا چمچ صفے زیرہ ڈالا اور صفے زیرے کو آپ کے یہاں پہ بھگار دے لیں ٹھیک ہے اچھو زیرہ اچھے زیرے جو ان میں داکھ رہے لیں صفے زیرہ اور کڑی پتے کا یہاں پہ بنا بھگار خوشبو آنے لیں اچھی طرح کڑی پتے کو تھوڑا جلنے لیں ٹھیک ہے کڑی پتے تھوڑا سڑن دو انجھی خوشبو انجھی انجھے کا پوسائن میں چھاوی جندہ سی اچھاوی جندہ سی کارا چنہ اب میں اس میں جیسے اس میں بھگار بنے گا کڑی پتے اور زیرے کا اس میں بوائل کیا ہوا کالا چنہ ایک پاؤ ہے یہ ٹھیک ہے ابھی بھی اس میں تھوڑا اور پکنے دوں گا تاکہ کڑی پتہ ہمارا اچھا سا جلنا شروع جائے جتنا کڑی پتہ آئل میں پکے گا اتنا آئل میں اور فلیور آئے گا کھانوں میں فلیور آئے گا اب زیرے کا بھی کلر چینج ہو رہا ہے خوشبو آنے لگی تو میں اس میں بوائل چنہ ڈال دی ایک پا بوائل چنہ ڈالا ایک پا چنہ چنہ ڈال کے اپنے دو میں بھونا کول لیتے ہیں سامرے کو بلکل ٹھیک تھا کیے رہے گی تھا گلائے پیادی چاہ لیں تاں جاؤ مہربانی ہک کلو کھیر میں کسٹر پاوڈر گھنو ہک کلو کھیر میں چار کھا پنج کھائیں چمچا کسٹر پاوڈر تھدے کی ادھ کپ تھدے کھیر میں مکس کن دو ہنکھا پو ملائے جو بوائل کھیر میں ہلکی بائے تے وی جی مکس کن دو تاو گاٹو دیو ٹھیکا مکس کن دو مکس کھائے جانگ کھا نو ممشاہ چاہیر میں تاہاں جی آواز اسر میں ناوکے سمجھنا پہچے کٹے جی اچھے پہی تاہاں کنٹرول روم میں ہولتے رہے جو کنٹرول روم میں تاہاں سا گلائیں دا موکے خبر پیچھنے اس جو یوسف چھاپے جان ٹھیک ہے یہ میں نے چولا بند کر دیا تھا کولا گئی تھی اب ان چھنوں کو ہم نے دو تین منٹ فرائے کرنا اس میں بٹری منٹ ان کے فرائے کرنا سی چھنن کے اب ہم کیا کریں گے اس میں املی کا پلپ ڈالیں گے ہاف کپ املی کا پلپ گاڑا ادھا کپ گدامری جو پیسٹ ڈالے ہوئے ہو آدھا کپ املی کا پلپ چلے گے تھوڑا اور ڈال رہوں ٹھیک ہے آدھا کپ املی کا پلپ گدامری جو پیسٹ بھی دو املی کا پلپ ہاف کپ ڈالا اب ہم اس پر ڈالیں گے مسالے مسالے اس میں کیا جائیں گے سارے گھر کے مسالے ہیں یہاں پہ ہے کھٹائی پورٹر مینگو پورٹر جو مینگو پورٹر ہیں آم چور بھی کہتے ہیں جس کو کھٹائی پورٹر ایک چاہی کا چمچ دھنیا پورٹر ایک چاہی کا چمچ سونٹ ادرک کا پورٹر ہوتا ہے جنجر پورٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سونٹ آدھا چاہی کا چمچ سے تھوڑا کم کوارٹر ٹی سپون ڈالنا خوشبو کے لیے چاٹ مسالہ بھر کے ڈیڑھ چاہی کا چمچ لال میرچ پورٹر آدھا چاہی کا چمچ ہلدی پورٹر آدھا چاہی کا چمچ کالا نمک سے فلیور بھوتا چھاہتا ہے چاٹ میں تمہیں ایک چاہی کا چمچ سے تھوڑا کم ڈالنا نہیں تو آپ نومال سالٹ یوز کریں کٹی بھی لال میرچ ایک چاہی کا چمچ اور چینی جائے گی ایک چاہی کا چمچ چینی سے مٹھاس نہیں آئے گی ذائقہ بہت فلیور بڑا زبرس آئے گا یہ اریجنل ریسپی ہے تو اپنے چینی ضرور ڈالنی ہے ایک چاہی کا چمچ مینگو پورٹر یعنی آم چورج جیسے کہتے ہیں وہ ایک چاہی کا چمچ دھنیا پورٹر ایک چاہی کا چمچ سونٹ ادرک کا پورٹر آدھا چاہی کے چمچ سے بھی کم کوارٹر ٹی سپون پی سیوی لال میرچ آدھا چاہی کا چمچ چاٹ مسالہ ڈیڑھ چاہی کا چمچ یہ زیادہ چاہی گا اسے فلیور اچھا ہے گا ہلدی پورٹر آدھا چاہی کا چمچ کالا نمک یا سادہ نمک جو بھی ہو کالے نمک سے فلیور اچھا تھا لے کے رکھ لیں چاٹ میں چیزوں میں بہت اچھی لگتی ہے یہ ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ ہز بے ضرورت کٹی لال میرچ ایک چاہی کا چمچ چینی ایک چاہی کا چمچ مینگو پورٹر یعنی کھٹائی پورٹر آم چور جنکے چاہی بہا یا پورٹر عنہ پورٹری یا ملھی بھی اندیوار جگہ گھند چاہّ � recve دھانہ پیٹھالに ہر چمچ سند چوتھوں چو اس کا چPS چک کھٹائی ڈیڈڈ ڈیڈھ چینی آہے کارو calculations ہر چک dibتی ہارے این ہیں چxtک کا سريع کھتی من کو گھند نمک اگرops موسیقا 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 خیر مبارک جزاک اللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو بلکل کیجئے کریم والی کریم والی فروٹ چارٹ یا سادی والی کریم والی دوڈ میں بنيتی ہے کریم والی آب و circumstance کریم والی دو تر دیں دن میں بنا دوں گا دونوں فروٹ چارٹ دکھا اسی ویک میں دیکھ لیجے گا بھرت خرابہ جاتے دیں وقت برسوں اور بنا دوں گا تمہیں بڈھ کو یا جمیرات کو اور اللہ حافظ حسسوس کریم والی مصالے اور اس کو بھوننا ہے تاکہ مسالے اس کے اندر اچھی طرح پک جائیں املی کو پہلے پکایا ہے اچھا املی پہلے ڈالی تھی آئل میں بھگار ڈالا تھا زیرے چھے کھانے کے چمچ آئل لیا ایک چائے کا چمچ زیرہ عدد سے بارہ عدد کڑی پتے ہیں کڑی پتے نہیں تو صرف زیرے کا بھگار دیا پھر چھولے ڈال دیا چھولے ڈال کے چار پانچ منٹ بھونا پھر ہاپ کپ املی کا گودھا ڈالا املی کا گودھا ڈال کے اس کو پانچ منٹ پکایا ہے تاکہ املی کا کچھا پن ختم ہو جائے اس کے بعد ہم نے مسالے ڈال دیا مسالے ڈال کے اس کو چار پانچ منٹ بھونیں گے گاڑا پانا آجائے گا پھر ہم اس میں باقی چیزیں ڈال دیا زیرے جو داگ ڈھائے ہو چھکھینڈ جو چھمچا تلو کوکنگ آئل بھی دو زیرے جو داگ ڈھائے ہو کڑی پتہ ہیں انتا بھیجی چھا جو ڈال داگ ڈال چڑان کے چار منٹ پانچ منٹ ہلکی بھونیاں دو انکہ پو گیا پسٹ رٹھائی ادھ کپو بھیجن دو ان کے پانچ منٹ ہلکی بھایے تے پچھائی جو تاکہ گیا پیسٹ آیا وہ کچھو پر جو ختم جنے انتا گلو خراب کیوند وار ایک خٹاس وادی کرے جیلی جو پچھان دو تا خٹاس بھی گٹھ بھیلی انکہ پو جے کہ مسالہ بدھایا ڈال کے چنگی طرح بھونیاں پر اور مسالہ پچی پائنگ کا آئل میں چنگی طرح فرائیت ہونا ہلکی آنچ پر تین چار منٹ تک آپ نے مسالوں کو بھونتے رہنا بہت مزے کے بنتے ہیں یہ کالے چنے اور بھی چلو کی بہت ساری ورائیٹی انشاءاللہ بیچ میں بناتے رہیں گے اور کل ہم بنا رہے ہیں سپرنگ رول یعنی جو رول ملتے ہیں چکن ویجیٹیبل رول جو ہم بیکری سے مانگواتے ہیں سموسو والا کے پاس ملتے ہیں رمضان میں بھی ہم کھاتے ہیں اس کی پٹیاں میں نے آپ کو بنانا سکھا دیتی تو اس کی فلنگ وہ سارا میں آپ کل بنائیں گے رول آپ پر دیکھیں گے چکن ویجیٹیبل رول ٹھائیلہ سے ہی ضرور ہانے ہنجوں پانی سفا خوشک تھے گا اور مسالہ ہنجیں اندر لگی رہیں ٹھیک ہے پانی بالکل خوش ہو گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بالکل چپک گیا ہے چھولو کے اوپر اب لاس میں پتہ کیا کرتے ہیں چولہ بند کیا چولہ بند کر کے اس میں ڈالیں گے اوملیٹ کی طرح چوپ کیا ہوا پیاس کال لیتے ہیں پہلے اسلام علیکم خیر مبارک عدیت آنکہ بھی مبارک ہو جے جی بلکل کیوں عدی؟ ٹھیک ہے 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 � اللہ حافظ اللہ حافظ quant ٹھیک نظر اس لحافظ مولارس جو لغ وٍ حالی جو کر رہا دوں گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں میکس کیا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر بیسن بیسن کتنا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ بیسن کچھا بیسن ڈیڑھ کھانے کا چمچ اوپر سے ڈالنے کا مقصد کیا ہے کہ بیسن جب اس میں میکس ہوگا جتنا مسالہ ہے وہ سارا چپک جائے گا چنوں پر جو ہم باہر کھاتے ہیں فرائے اس طرح کے چنے پہلے بچپن میں میں بہت کھاتے تھے وہ سٹیل کی بالٹیوں میں بیچھ رہے ہوتے تھے مارکٹس وغیرہ میں یہ وہی والے چنے بڑی یادگار ریسیپی اور بڑی تردیشنل ریسیپی ہے ابھی دیکھیں بیسن اس میں جو ڈیڑھ کھانے کا چمچ آخر میں ڈالیں گے بیسن کچھا نہیں رہے گا بیسن جتنا مسالہ لگا سب کو گرپ کر لے گا بیسن جکو انجے مطہ ماں ویدوا ہے ڈیڑھ کھینڈ جو چمچو چڑھن میں کچھو پن نہ رہن دو بیسن میں کچھو پن نہ جی ہیڈرہ باتکر کول ورٹودہ اسلام علیکم بیٹا والیکم کلام خوش ہے ماں بلکل ٹھیک 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 رمضان مبارک جو جے تاں کے خیر مبارک رمضان مبارک جے کرے فان کرے ہو خیر مبارک خیر مبارک بیٹا مبارک بیٹا مبارک جو جے تاں گھو اچھا ڈرینجا چا четы fragments بودھاii چھار ڈرینجا 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 ڈرینجان ڈرینجا ڈرینجا یا کریں گے یہاں گوڑا گا اگر آپ کے لئے مجھے گا دعوی طرف ہمیں اور پیار کریں ہاں ، فالو دو تکا کریں فالو دو تکا کریں انشاءاللہ فالو دو تکا کریں انگر آپ کو فالو دو تکا کریں شروع میں تھوڑی ریسپیز کریں بھرمیتا ہے اللہ بلکل دعا ہوا اللہ خوش کریں مہر بانی پانجو بیال خیر مبارک خیر مبتا ہوا مہر بانی مبتا ہوا خیر مبتا ہوا دعا ہوا upsشقا ممکس 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 صدار کریں پھر بعد میں ڈالیں کیونکہ وہ بہت زیادہ سپائسی ہو جاتی ہیں کوشش کریں موٹی والی ہری مرچیں باریک کٹنگ کر کے ڈال دیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کب جتنا چار کھانے کا چمچ جتنا ہرا دھنیاں باریک کٹنگ کیا ہوا ساوا دھانا باریک کٹنگ کرے ادھے کپ جانا سے ہن سب نینچہ ہی چھلے کمہ ہٹائی چھلے اور پو میکس گئے پو ہانے تا یقین کندو ہی ڈاڈا زبردس چڑھائیں ان کے ضرور ٹرائے کا جو آئین میں آلو ویجنڈ چاہیے تو بوائل پٹاٹا بھی وجی سگ ہوتا لیکن ہونے جی ضرورت نافون دی تا کہ این ڈاڈا زبردس لگنا ٹھیک ہے اس میں آپ کو آلو اگر ڈالنا چاہتی ہیں تو ایک دو آلو بوائل کر کے ڈال سکتی ہیں لیکن ضرورت نہیں پڑے گی یہ خودیر ترنے ٹیسٹی ہوتے ہیں تو اس میں آلو ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اس کو میکس کیا اور اس کو ہم نکال دیتے ہیں ایک بال میں اور جس بال میں نکالتے ہیں اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ فروٹ چارٹ کوئی بھی چارٹ آپ بناتے ہیں کوئی بھی چیز فرائے کیوی نکالتے ہیں تو اس کو بھرتن کو ہمیشہ خوش کر کے انکالا کریں ٹھیک ہے یہ آسان جے چڑھنا تیار تھی بیا ان کے کڈیتا اٹھوں باقی لیمو وغیر اب اجانی ضرورت نہیں اچھا کرنا تھا گدامڑی میں ہی پچیا لینڈ کتامڑی جو پیسٹ ہوئی جیسا ان کے پچائے ہوئا ٹھیک ہے ایملی کا پلب ڈالکے اس کو پکایا ہے اور ایک پاؤ چنے تھے اگر کم قوانٹیٹی میں بنائیں گی تو پھر سپائسز تھوڑے کم کر لی جیگا پوٹیاں روزے دہ ریلائی ویٹھائنا سرے ٹھیک ہے ان کے بس یہی تھدہ تھی وندہ آہن ساکت سرک تھی وندہ بسر کنے بھی پچائے بہنا ہے ان ریسیپی میں بسر آکر میں بسوئی جو لیکن گرم میں بسر گرم میں بھی دو ہے تو ان میں تھوڑو ٹیسٹ اچھی وندہ نرم تھی وندہ ہوندہ کچھ لیکن نرم تھی وندہ دہ کھائن میں بھلا لگا ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری ایک ریسیپی کمپلیٹ ٹھیک ہے آئے ہنے کے پاساں سیکنڈ ریسیپی ٹھائیں تو چڑھن جی سبھانے سپرنگ روز ٹھائیں دہ سی یعنی جن جی فرمائش آئی پہ رولز ٹھائنڈ سکھا رہے ہو رول جہے پٹیوں ماں تاں گے ٹھائنڈ سکھا رہے ہو نئی فروٹ چاٹ پو ٹھائنڈا سی پرنی دہ ہی بڑا ٹھیک ہے دہ ہی بڑا ماش جی دال جہا ٹھائنڈا سی دہ ہی بڑا اویڈ اس جو ہونے جہ بات پو بیہ دی اہ سا ٹھائنڈا سی آج جھ سو مر آئے انگارے تے دہ ہی بڑا آئیں اب ہے فروٹ چارٹ بک سمجھا تھائند اب ہک سادو وہاں ہو فروٹ چارٹ ہک ساں تھائندہ سی کریم واروں فروٹ چارٹ ٹھیک ہے کل ہم بنایں گے دہی بڑے ماش کی دال کے بہتی زبرز بنتے ہیں چٹنیاں اس کے ساتھ بنتی پورا پلیٹر بنے گا اس کے بعد بودھ والے دن ہم بنائیں گے فروٹ چارٹ کل سپرنگ رولیں پرسوں دہی بڑے ہیں بودھ کو اور جمہرات کو پر سپرنگ اور فروٹ چارٹ بنائیں گے یہ ہو گئے ایک چھولے تیار اب ہم آتے ہیں سیکنڈ ریسیپی سیکنڈ ریسیپی کیا ہے یہ بھی ہیں وائٹ چنے اچھا یہاں پہ یہ ایک پاؤ نیلی ہے تین کپ دو کپ آپ نے بوائل کر لینے کیونکہ اس میں آلو بھی جائے گا تو یہ بوائل زیادہ کر کے رکھیں پھر آپ نے یوز جتنے کرنے یہ تکرین تین کپ جتنے بوائل سفید کابلی چنہ ہے نے بوائل رکھیں پھرائیں ٹرے ویڈی ا weights kicking ہیز Corinth اس میں مسائلے دل اس میں مسائلے دالیں گے مسائلے ٹھا ایک چایکا چمچatyوال مسائلے mandates ایک چائے کا چمچ لال میرج پورٹر آدھا چائے کے چمچ سے تھوڑا کم کھٹائی پورٹر مینگو پورٹر آمچور پورٹر جسے کہتے ہیں وہ ایک چائے کا چمچ اور یہ سفے زیرہ بھونہ اور کٹاوہ ڈیڑھ چائے کا چمچ سفے زیرے کو تفوے کے اوپر سکھ کے تھنڈا کر کے کوٹ کے آپ نے ڈالنا ہے کٹی لال میرج ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ ڈیڑھ چائے کا چمچ کالا نمک ایک چائے کا چمچ لال مرچ پورٹر آدھا چائے کا چمچ اور کھٹائی پورٹر مینگو پورٹر ایک چائے کا چمچ سفے زیرہ بھونہ کوٹاوار ڈیڑھ جائے کا چمچ کٹیل گاڑا امرچ ہک چائے جو چمچو چاٹ مسارو ڈیڑھ چائے جو چمچو کارو لون ہک چائے جو چمچو الہی ودیق نہ ہو جی ہک چائے جو چمچے کا تھوڑو لیول رکھ جو گھٹ ودیق تیز نا تھی وانے گاڑا میرچ پی ٹھل آدھ چائے جو چمچی کھا تھوڑا گھٹ اچھو زیرو ستائج مطا سکے آئیں تھدھو کرے کٹے لیٹے چائے جو چمچو کھٹائی پورٹر امبرین جو پورٹر ہوندھو مینگو پورٹر چاہے دا ہے جو آمچور پورٹر چاہے جو چمچو کٹیل گاڑا میرچ ہک چاہے جو چمچو چاٹ مسارو لیٹے چاہے جو چمچو کارو لونوڈ بھی جندہ سے ہن میں ہک چاہے جو چمچو گھڑا میرچ چاہے جو چمچو گھٹ اچھو زیرو بھنیل گھٹیل چاہے جو چمچو آمچور یعنی کھٹائی پورٹر ہک چاہے جو چمچو یہ سارے مسارے ہم نے ڈال دیئے ہیں چھولوں میں اور اس کو مکس کریں گے تاکہ اچھے سے مرینٹ ہو جائیں چھولوں میں اچھا سا فلیور آجائے دس منٹ آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو مکس کر کے ٹھیک ہے دھا منٹ آپ جائیں کے مکس کریں چھڑے دھو تاکہ چڑڑن میں جی کیسا مسارہ بھی دہائیں اینہ جو فلیور چاہے کڑ رڈا ہوں سب شہیوں گڑ مکس کریں چندھا ہوں پوچھاتے ہیں چھڑا اندھرا پھکا ہوں دھا اندھا آئین اے ان میں مسارے جو ٹیس ماتھا ماتھا ہوں دو یہ کڑان کا چاہتے ہیں دھا پندرام نٹ چھڑن دھو چڑن جو تیسٹ ڈاڈو سٹھو تھی بھی دو مسالو تین دو چڑنو ٹھیکا چڑنہ مسالا پکڑتا ہے اور اس کے اندر تک فلیور جائے گا سب چیزوں کا اچھی طرح آپ نے میکس کرنا ہے دس پندرہ منٹس کو میرینیٹ کر دیں تھوڑا تھوڑا کچھ چڑنوں کو آپ نے دبا دینا ہے اس طرح جیسے ٹوٹے ٹوٹے بھی ہوں ٹھیک ہے تو سائٹس کے کچھ چڑنے میں توڑ رہا ہوں اس طرح آدھے سپون سے کچھ چڑن کے کا توڑا پکڑا تھوڑا GuerraWEY کچھ چڑن کے ماہ ٹھیک ہے پھارے کچھ چڑن کے واقع یہ دی ودیک ہے اس کو میکس کرتے جیسے پھارے تھوڑا سپون سے کچھ چڑنے صورتے ہیں تو فلیور آئے گا چوہے پہر پھارے گا منٹ ڈگہ ڈگی تھی ہوںۤ سپون سے دین کر وڑen خ gab ، حصوراب ہے سلام علیکم اللہ علیکم سلام جی کیا ہلیں آپ کے جی ڈی 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 کچھ کہنا چاہیں گی جی ڈی 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 مہربانی ہی ڈی 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 ڈ کیڑenders سنتید مہربانی آگ ہم من 15% الطاقتور بھی شبان ہے ٹھائے، کچھ آپ کو فرمائش کریں ایک فرمائش کریں جانجا، انزار مسلکہ جو معلوم سے چھتے ہیں جانجا فرمائش کریں ہمیں شہر ہے مجرے، ب Preis اچھتے ہیں، اچھتے ہیں، تم اخترین سچتے ہیں کیا گناہی ہے؟ سبھانے اسل میں میں ٹھائند ہوں سپرنگ رول پرنی ٹھائندہ سی موجود میں نے کیا پرنی ٹھائندہ سی دہی بادا انشاءاللہ اندرہ کے تھی طرح کٹے کھٹے کھٹے تھے مون تھی دعجی مون تھی دعجی مون تھی دعجی تھی دعجی میں تھی دعجی جنہی جنہی پرنی کھٹے جب آلو میں مان اس کو نمتے کی دا لینکا سکتا ہے نمتے ہیں پہنچے کی دیدے ہیں میں ہمیں پیالے کے ساتھ جانتے ہیں ہتھے پیالے میں نے لوگا ہے میں نے کہا کہ ایک ٹھالوں میں نے دکھا دو کر نے ٹھالوں کا قرصب رنگ لگا کر اس سے مجھے پوری کے ساتھ جھل کر رہا ہے فہنچ ہے انہوں کا چاہتا ہے دو ہمارکیٹ میں نے اورنج کلر ہمیں رہا ہے ایک پاؤ رہے ہیں آدھا پاؤ اچھا دو آلو لیں اپ ٹو یو جتنا آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے اس میں ہاف ٹی سپون زردے کا رنگ ڈال کے پانی میں آپ نے بوائل کرنا ہے سابت کو پھر اس کے بار جب ہی چیک کریں خشوری کی نوک سے آلو گل گیا ہے تو پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے تھنڈا کر دینا ٹھیک ہے پٹاٹا جیترہ تھا کہ کپن چار پنج ننڈا ہائیں تھا پنج چار کھنی ورڈ جو وڈا ہائیں تھا کوشش کے جو ننڈا ہوجن وڈا بوائل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے تو انہیں سائز جاؤں تھا جلدی بوائل دیں زردے جو رنگ چاہے جو چمچو و جھیتا ان کے بوائل کرنے ہوں تھا ہانے ایسا ان کے کٹنگ کرنے ہی تھا ہی بہر شیڈ میں نکرنے دیکھیں یہ کٹنگ کرنے سے بلکل ویسی دو شیڈ میں ہوں گے جیسے مارکیٹ میں ہوتے ہیں اندر سے یلو اوپر سے اورنج کتا خوبصورت لگ رہا ہے اس طرح یہ آلو بنے گا اور اس کو پھر ہم نے کیوپس میں کٹنگ کر دینا ہے جیسے مارکیٹ میں ہمیں ملتی ہے چاٹ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے فوراں ہو جاتا ہے چھولے آپ بوائل کر کے رکھتے ہیں جتنے آپ کو چاہیے ایک کلو دو کلو وہ یوزج پر آپ کے ہے ویک میں کتنی دفعہ بنا رہے رمضان میں اس حساب سے کلو کلو بوائل کر کے اس کے پیکٹس بنا بنا کے رکھتے ہیں اور پھر جب نکالنا ہے تو بس آپ کا ٹائم بچے گا اور ہمزان میں بہت زیادہ چھولے کے قریب جانے کا زیادہ آپ کا نہیں ہے تو پہلے سے آپ بوائل کر کے رکھتے ہیں اس طرح آلو آپ نے کٹنگ کرنے ہی دیکھیں آلو کے اندر دو کلر آ رہے ہیں ایک اندر کا آ رہے کلر اور ایک یہ باہر کا کلر آ رہا ہے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس طرح کٹنگ کرنی ہے تھنڈے ہیں تھنڈے کر کے گرم تو کٹنگ کریں گے تو ٹوٹ جائیں گے تو پہر میں کر کے رکھ دیں صبح کر کے رکھ دیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے صبح جو قریبت ہو رات جو قریبت ہو یہ پٹاٹا فرج میں بھی رکھی سب ہوتا کریں ہن طریقے ساتھ فرج میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سر بوائل کر کے یہ جتنی قوانٹیٹی میں ہمارے پاس چھولے ہیں اسی قوانٹیٹی میں آلو بوائل کی ہوئے ٹھیک ہے یہ ایک زیادہ لگ رہا ہے مجھے تو میں چھوڑ رہا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک بال لینا ہے بال میں ہی سارے آلو ڈال دینے اور جو ہم نے چھولوں کو مارینٹ کیا ہوا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے چھولے ڈالنے کے بعد اپنے کیا کرنا ہے اس کے اندر باقی چیزیں ڈالنی ہیں یہاں پہ ہے املی کا پلپ املی کا گاڑا سا پلپ بنانا ہے آپ نے ہاف کپ ٹھیک ہے یہ اس کے اندر چلا گیا ادھے کپ کی دامڑی اچھا املی کا پلپ کچھا نہیں ہوگا املی آپ نے ہاف کپ تھے تھوڑا زیادہ پانی لے کے تین ٹیبل سپون جتنی املی بھگو دینی ہے پوری رات بھگو دیں دو تین گھنٹے بھگو دیں یا نیم گرم پانی میں اس کے بعد اس کو بوائل کریں آپ نے پانچ منٹ تاکہ املی کا کچھا پن ختم ہو جب بوائل کرنے کے بعد آپ نے تھنڈا کر کے رکھنا ہے اس سے گلہ خراب نہیں ہوگا ناو آپ شاہ سے کال لیتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے پی فاس ٹائم کال کی ہے بہت شکریہ کیسی آپ ٹھیک ہیں رمضان کی مبارک ہو آپ کو بہت شکریہ لائف کال پاری جی لائف کال پاری کیا کہہ رہے ہیں کس کے بارے معلوم کرنا ہے میٹھی ٹھیکیا میٹھی پوری میٹھی کھیر میٹھی کھیر ٹھیک ہے کھیر ہم بنائیں گے 20 روزے کے بعد 22 رمضان کے بعد بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 تھوڑا سا ہارا دھنیا پردینہ بچا کے رکھ رہوں باقی ڈال دیں گے پیاز کھیرا اور ٹماتو بسر کھیرو ٹماتو ساوا دانا خودنا ساوا مرچ ٹھیکا ہی ویجی چھڑیو ہانے ان میں مین جاتا سی لیمے جو رس برننڈا لیم آوا تا ہکر کا برخانجا چمچا لیمے جو رس ویندو دو ٹیبل سپون جتنا لیمن جوز جائے گا املی پہلے ڈال دی تھی املی کا جو پلپ اس میں ڈالا تھا وہ پکا کے ڈالا تھا ٹھیک ہے کچھا نہیں ہونا چاہیے دو کھانے کی چمچ جتنا لیمن کا جوز اور اس میں چاٹ مسالہ کٹی لال مرچ آپ اپنی مرضی سے بڑھا بھی سکتی ہیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم فیصل بیٹا ہے آپ بات کر رہے ہو جی جی فیصل بات کر رہا ہوں کونوں کان سے بات کر رہے ہیں جی حضرہ بات کر رہے ہیں کیسی آپ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سلام آپ کے رمزان کی بہت بہت مبارک ہو بیٹا خیر مبارک جزا کر اللہ اور بیٹا تمہارا شعور بہت اچھائیں ٹھیکی بہت بہت شکریہ کوئی فرمائش کرنی ہے تو بتا دیں بہت کوئی فرمائش نہیں کرنی ہے بہت 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 شکریہ کوئی فرمائش کرنی ہے تو بتا دیں میں نے کہا تمہیں میرے بیٹی جیسے ہی کمانتی ہوں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اپنا بہت سارا کہہ لکھتا تھا جس مجھے دعاوں میرے آپ رکھنا آمین آمین انشاء اللہ اللہ تمہیں آپ رکھے کش رکھے جزاک اللہ شکریہ اب ہم اس پر ڈالیں گے ہاف کپ دہی ہاف کپ دہی کو میں نے پھینٹ لیا تھا ٹھیکا پھینٹ کے ڈالنا ہے کریم و انگر پھٹے دہی و ادھی کھٹی ناؤ جا ہاف کپ دہی ڈال دی ویجیٹیبلس ڈال دی آلو ڈال دی مسالہ لگا کے چنوں کو وہ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے ادھ کپ دہی ڈالی گئی اب سب چیزیں ڈالنے کے باد ہم کیا کریں گے اس کو کریں گے مکس اچھی طرح مکس کریں گے ہانے چنگی طرح مکس کریں گے دہی بھی ویچی شدی آخر میں دہی زبردست چاٹ ٹھان دی چھوٹے سپون سے کریں تاکہ آلو بھی نہ ٹوٹے اور مسالے بھی سب مکس ہو جائے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے بڑا سپون اگر یوز کر رہے ہیں تو بہت احتیاط سے آپ نے یوز کرنا ہے اس طرح ساری چاٹ کو مکس کریں گے بڑی زبرد چاٹ ہے وہی جو مارکیٹس میں ہم کھاتے ہیں اس طرح کی چاٹ بنایے ٹھیک ہے چاٹ کے چنگی ہی طرح مکس کر دو چھولا آلو ٹوٹن نہ بس ہتھ تھوڑو ہلکو کریں ان کے مکس کر دو ہی چنگی تارا مکس تھی بھائی چنن جی چاٹ آخر میں پاپڑی پاپڑی جے کا آخر میں بھی جاندہ سی ہیں ان کے بھی جاندہ سیکھڑے پلیٹر میں جس پلیٹر میں آپ نے سرف کرنا ہے اس میں پورا چاٹ نکال دیں گے آلو چنہ چاٹ اور اگر فیملی میمبرز کم ہیں تو آپ کم قوانٹیٹی میں بنائیں گے ٹھیک ہے اگر گھٹ مانو ہیں گھر میں ہی تکرم ہیں پانچکا چھ مانو آرام سا کھائیو اندہ ہی کھوڑو بولٹ ہے تو چھ افراج جے لائے اگر گھٹا ہیو ٹرے چار مانو آئے تو پو پٹاٹا آئیں چنہ گھٹ کری چھو ٹھیک ہے اور مسالہ گھڑا میر چاہیں چاٹ مسالو تھوڑو گھٹ کری چھو جو زیرو گھٹ کری چھو جو باقی سب شائیوں سیم قوانٹیٹی میں بھی جاندہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو سٹ کر دیں اب اس کے بعد ہم اس کے پر ڈالیں گے یہ جو سلائس میں کٹنگ کیا ہوا آلو ہے یہ رکھیں گے تھوڑا سا میں نے ٹاپنگ کے لئے بچا کے رکھا داؤں تاکہ کلر فل سی چارٹ لگے گی اس کے بعد پاپڑی ہے میں پاس پاپڑی میں آپ کو بنانا سکھا بھی دی ہے پاپڑی اس کے پر پاپڑی اس وقت ڈالیں جب آپ نے اس چارٹ کو سرف کرنا ہے پہلے سے کھاتے وقت ڈالا کریں اگر پہلے ڈال کے رکھی تو پاپڑی نرم ہو جاتی ہے پانی پکڑ لیتی ہے پاپڑی سوفٹ ہو جائے گی تو پاپڑی جب بھی استعمال کریں ہمیشہ چارٹ میں آخر میں ڈالیں جب کھاتے وقت یا رکھتے ہیں ساتھ کٹ کے آخر میں ہرا دھنیا پڑا جو بچا کے رکھا تھا پودینہ چاپ کیا وہ ڈال دیں گے اور اب ہم بناتے ہیں ڈرنک ساوا دھانا پودنوں آخر میں تھوڑو وجندہ سی کاؤنٹر کے کلیر کرتا چلوں آنکا پوساں نورس جی سوری رو پان کے پان مارا ہے دونوں ریسپیز بہت ہی مزیدار ہیں بہت ہی ایزی ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور پھر بتائی گا کہ کیسے لگی دو قسم کی چارٹ ابھی بنای ہے ابھی بھی پانچ شے قسم کی چارٹ ہیں تو وہ انشاءاللہ بناتے رہیں گے رمضان پورا میں آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے اب ہم بناتے ہیں روحظہ روحظہ کے لئے ہمیں گلاس چاہیے اور آپ نے لینا ہے تھنڈا پانی میں یہاں پہ ایک گلاس بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ ایک گلاس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون ڈالیں گے چار کھا پنچ ٹیبل سپون ڈالیں گے چار کھا پنچ ٹیبل سپون ڈالیں گے تمام بیٹرین آئے ڈرنک ہک سو ڈہ سالنکھا آئی اویلیبل آئے مارکٹ میں ہلے پئی آئیں ہر کو استعمال کندوہ ڈاڈے شاک ساں کھیر میں وجی پیو سہری جے ٹائم لسی میں وجی پیو آئیس کریم جے ماتاں وجی پیو کھاؤ آئیں ہی فالودے میں استعمال تھندوہ آئے ہنجے لاوہ کافی سارے مٹھن میں استعمال تھندوہ آئے باہر کھیر نہ تھا پیانتا رو اوزہ وجی دیو باہر شاک سا پیانتا برف وجی ان کے چنگی ترہا تھا دو کرے کھیر کے تاں سہری میں پیو تو سجو ڈین تانجو سٹھو گزرندو تاس کون تھندیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہماری ڈرنک رو اوزہ ٹھیک ہے اور کل ہم بنائیں گے سپرنگ رول وہ ضرور دیکھئے گا چکن رول بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے لئے بہت سارے رول کی ریسپیز ہیں وہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے کل کا پروبران دیکھئے گا صبح گیارہ بجے ریپیٹ چلے گا ایک چھوٹی ٹپ بتا دوں میری اپنی پرسنل ٹپ ہے کہ جب روزہ ہم افتاری ازان سے پہلے جب لاس میں ہم پانی پی رہتے ہیں دو کھانے کے چمچ دہی آپ کھا لیں دو کھانے کے چمچ آپ دہی کھائیں پھر آپ ایک گلاس پانی پیں گی یقین کریں سارا دن پیاس نہیں لگی روزہ بہت اچھا گزرے میں بھی یہ کر کے آتا ہوں میں روزے میں آتا ہوں اور ایک گھنٹے تک مجھے کوئی فیلنگ نہیں ہے پیاس بھی نہیں لگ رہی روزہ نہیں لگ رہا بلکل میرا دن بھی اچھا گزرتا یہ کیا کریں ٹھیک ہے بکھانڈجا چمچہ دہی آخر میں ضرور کھائیں دا کیوں آئیں مطا پانی پیندو آخری جاڈے گلاس پیندو آنمال بکھانڈجا چمچہ دہی کھائی مطا پانی پیندو ڈائٹو سٹھو تانجو دین گوزندو کتری بھی گرمی آن کتری بھی تاس جو دین دو تاس کون تھی تھی حلق خوش کون تھی دین تانجو سٹھو آزمائی ڈیسی جو ضرور سبا نے یارے بجے ریپیٹ میں دیسی جو جو کل صبح ڈیارہ بجے ریپیٹ چلے گا اور یوٹیو پہ مارے چینل بنایا ہے سندھ ٹیو ایش ڈی کوکنگ شو وہاں پہ ریسپیز اپلوڈ جاتی ہیں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہے چکن ویجیٹیبل رول کی ریسپی انشاءاللہ پرستہ کنٹینیو پورا رمضان اب کے ساتھ دواؤں میں ادھ رکھیے گا سبانے یارے بجے ریپیٹ آلندو آئین سندھ ٹیو ایش ڈی کوکنگ شو تے یوٹیوب تے سنی ریسپیز اپلوڈ تھی ہیں سبانے تاسا ملکہ تھی ہیں ویجیٹیبل آئین چکن جا رول انشاءاللہ سبانے ملندہ دواؤں میں دکھر جو لاف موسیقی 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 موسیقی